اسلام علیکم میلین آرہو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں آپ کے ساتھ کیونکہ میں سکسیس ٹوری سو شیئر کر رہا ہوں میں آپ کو انکرج کر رہا ہوں کہ یار زیرو سے ہا سٹارٹ کرنا ہو کم سے سٹارٹ کرنا ہو سٹارٹ کرو میں آپ کے ساتھ اب جو کہانی شیئر کر رہا ہوں یہ درمیان میں ہے یہ شروع ہو گئی ہے لیکن منظر تک نہیں پہنچی hasn't hit the millions yet لیکن ضروری ہے کہ میں آپ کو درمیان والی جو سلائس ہے درمیان والی جو تصویر ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں جو جرنی ہے وہ سفر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں میرے ساتھ ہیں دانش دانش is 16 years old so دانش کی کہانی یہ ہے کہ you run a development studio تو میں نے آپ کو بتایا تھا it always starts کہ آپ freelancer بنتے ہو freelancer جب آپ کے پاس ٹھیک ٹھیک experience ہو جاتا ہے کچھ کو سال لگتا ہے چھ مہینے لگتے ہیں کچھ کو کچھ چاند سال لگتے ہیں آپ کا جو next progressive step ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی software house بنا دیا تو آپ نے بھی Fiverr سے شروع کیا تھا Fiverr سے شروع کیا now he's in the stage جہاں پہ یار سمجھ آ رہی ہے clients مل رہے ہیں یہ software house بن چکے ہیں but he hasn't hit the millions yet کچھ مہین کیسے گزرتے ہیں that he barely hits the wage packet کس کا wage packet اس کے چھے full time and تین part time freelancer جو اس نے hire کیا ہوئے ہیں اس کے بندے انڈیا میں اس کے ایک ملازم کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش میں ہے باقی پاکستان میں ہے they work for him میں نے کہا چھے full time ہے جس میں front end developers ہیں back end developers ہیں app developer ہیں ایک اور بلکہ دیڑھ ان کے app developer ہیں and so forth and so forth باقی he still hires اب چھوٹے بوٹے کاموں کے لیے یہ مزید foreign freelancers کو hire کرتے ہیں local freelancers کو hire کرتے ہیں to get a project done business model ایسے چلتا ہے جو projects ہیں خود لیتے ہیں اس وادے پہ کہ یار فلان تاریخ تک میں کر دوں گا فرض کر یہ 800 کا لے لیا ڈالر کا 400 کا لے لیا اور پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے to get that completed اور واپس دینا ٹھیک ہے میں نے آپ کی ان کی پینئر کی وہ دیکھی ہیں پینئر کی نہیں دیکھی میں نہیں ساری میں نے ان کی transfer wise دیکھی ہے paypal دیکھی ہے اور ان کی فائیور کی انکم دیکھی ہیں پینئر پہ ہم ویسے discuss کر رہے تھے اس کو نہیں استعمال کرتے because وہ تھوڑی دیادہ دری لگتی ہے and so forth and so forth میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں he's 16 years old right I want every 16 year old in Pakistan to be like him last month کی کیا income تھی it was around 2.5 lakhs ٹھیک اور ان کا ویج پاکٹ بھی 2.5 lakhs پیچھلے چاند مہینے تھی جب 3.something lakh تھی 4 lakh تھی اس میں انہوں نے اپنی جیب میں ڈالا اس بار صرف بچوں کی ویجز پوری ہوئی ہیں but ان کے پاس experience آیا ہے he predicts کہ اگلے چاند مہینوں میں he will cross 5 اور 5 سے stable سے stable ہوتے جائیں گے میں آپ کو اگلا قدم بتا رہا ہوں یہ شکل یاد رکھنا he will become a product owner بناتے ہیں نا دوسروں کے لیے تو eventually آخر میں یار یہ چیز میں خود کے لیے بھی بنا سکتا ہوں اور پھر اس کو چلا بھی سکتا ہوں and then he will become a product owner یہ ہوتی ہے mid level کی journey کوئی چیز پکی نہیں ہے it's a risk but at 16 آپ کو 100% اجازت ہے ہزاروں risks لے سکتے ہو اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے ان کا حیاء رکھنے he has no financial burdens صرف ambition ہی ہے skill ہی ہے بند خدا کہ شکر کریں آپ فیملی والوں کہ آپ کو اللہ نے یہ دیا and کیونکہ ہمارے ماں باپ کو مانا پڑے گا that ہمارے جو اس جنریشن کے بچے ہیں سوری اس نے نیا آفیس لیا یہاں پہ دور ہے ابھی ready ہو رہا ہے and مجھے وہ گلے میں چڑ گئی ہے اس نے میں کھانت رہا ہوں anyway so مانا بڑے گا کہ اس کو زیادہ پتا ہے from parents ان کی فیلڈ میں اس کی جو فیلڈ ہے نئی تیکنالوجی جس میں سب سے زیادہ ہم ترقی کر سکتے ہیں سب سے زیادہ ہم پیسے کمہ سکتے ہیں is there anything you would like to add to this بچوں کو ان کی حسنا آفزاری کرنے کے لیے میں تو مجھے کہتا ہوں start as soon as possible obviously because یہی ہے ہوتی ہے کہ یہاں پہ میکسیمم رسک لے سکتے ہیں in 20s you will have a married life you will have lesser risk but یہی ہے ہے کہ یہاں پہ آپ رسک لے سکتے ہو you have financial freedom یہاں پہ جو بھی آرہا ہے آپ نے خود اپنے لیے use کرنے your parents are taking care of you جو بھی ابھی آپ کے پاس through business آرہ ہے وہ آپ کا اپنا پیسہ ہے وہ آپ جہاں مرضی invest کرو at the age of 20s آپ نے جتنا حسل کرنے کر لو and you will enjoy the life of 30s and 40s obviously جو بھی مطلب کہ یار سکون کی گزار ہوگے بلکل responsible یہ نہیں کہ عشیہ کروگے گاڑیاں شڑیاں تیرچر جلاوگے بلکل so let's recap age ان کی 16 ماں باپ ان کو family والے کہتے ہیں ماں باپ نہیں کہتا ان کو گسیٹنا چاہتے ہیں through rata traditional rata میں کہتا ہوں کہ he's at a crossroad crossroad ہوتا ہے جہاں پہ ان کے دو options ہیں یہاں پہ چلے گئے تو because he already knows کافی کچھ اس rata میں چلے گئے تو ان کو پوری زندگی ندامت رہے گی کہ یار جب موقع تھا جب مجھے آگ لگی ہوئی تھی جب opportunity بھی تھی یہ technology میں یار دو سال بڑی چیز ہوتے ہیں بچوں نے freelancing کرنی ہے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے میں نے جو رستہ بتایا کہ پہلے freelancing پھر software house پھر product owner صحیح بتایا کہ نہیں میں نے اپنی کہانی کو ان سے share کی ہوئی ہے he knows that's the exact path جو میں نے follow کی تھی پھر جا کے میں 21 پہ dollar millionaire بنا تھا جتنے جلدی ہمارے بچے skill پہ آ جائیں گے جتنے جلدی ہمارے بچے rocket science انہوں نے بننا ہے brain surgeon انہوں نے بننا ہے جتنے جلدی اس پہ پہلے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے اس کو سیکھنا شروع کر دیں گے اس پہ educated ہونا کر دیں گے اتنے جلدی وہ ان منظروں تک پہنچ سکیں گے میں ہوں زیادہ چاہے والا as you know میں اکثر زیادہ بولتا ہوں ان کو میں نے کامی موقع دیا اس لیے رکھا to show you کہ چمڑی ہماری دیکھنے ایک جیسی ہے پاکستانی ہے born and bred in پاکستان اگر یہ کر سکتا ہے آپ کا کیا بہانہ یہ آپ خود ہی جانتے ہیں بہانے ہاتم کام کرو پیسہ کماؤ پاکستان بچاؤ and I'll see you in another video اسلام علیکم اسلام علیکم اس کو میں نے شروع میں کہا تھا تو تھوڑا ماتھا سا بیٹھا ہوا بٹ یاد رکھئے کہ اس کی پرسنیلٹی ایسی ہے میرے جیسے اٹک نہیں سکتا ڈائی لاک سیلریز میں دے دیئے پھر بھی اوپر لاکھ روپیہ اس کی جیب میں جاتا ہے تی ایجو سکسٹین اور میں چھبیس چھبیس ایون تھرٹی ٹچ ہونے والے بچوں کو جانتا ہوں جو پچاس پچاس روپے امی ابو سے مانگتے ہیں پٹرول ڈالنے کے لیے وہ کیا تھا لیمن لیمن سوڈا پینے کے لیے ٹھیک ہے لیمن سوڈا والے بھائی جن مجھے ملے تھے این لاہور I'm really sorry بار بار آپ کی امسال لیتا ہوں بٹ مجھے آپ ہمیشہ یاد رہو گئے اس کو میں پاکٹ مانی والی جنریشن بولتا ہوں مجھے پاکٹ مانی والی جنریشن نہیں چاہیے مجھے کمانے والے چاہیے پھر سے اسلام علیکم